موسیقی یہ کس کس کو اپنا بچپن یاد آگیا اسے ہمارے گاؤں میں وہ خواتین آیا کرتی تھی وہ ایسے ٹھپے لگاتی تھی ہاتھ پہ اس کو پنچ کر کے سیاہی سے اور پھر ایسے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے وہ چھپ جاتا تھا اسلام علیکم ٹریول ویدادل میں خوش آمدید وزرٹ پاکستان میں آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں پاکستان کے ایک ایسے گاؤں میں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے میں کسی شہر کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی قصبے کی بلکہ یہ گاؤں ہے جو اپنی وجہ شہرت کچھ ایسی رکھتا ہے کہ دنیا میں شاید گاؤں کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ اسے ہی جانتے ہوں گے میں موجود ہوں اس وقت ٹھٹھا غلام کا دھیرو کا جسے اب کھیڑونا ویلیج بھی کہتے ہیں ڈال ویلیج بھی کہتے ہیں تو میں اس کے اندر چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس کے اتنے زیادہ مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے نہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیات ہیں نہ اثار قدیمہ کے کوئی یہاں پہ کوئی بلڈنگز ہیں اور نہ ہی تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہاں پہ کچھ ملتا ہے جنگ ازادی یا کچھ ایسا نہیں ہوا کچھ اور بڑی منفرد سی یہاں پہ سٹوری ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے اور یہ اظہار تشکر بھی ہے ایک محسن کے لیے جنہوں نے یہاں پہ اس گاؤں میں کچھ ایسا کیا کہ یہ بہت زیادہ مشہور ہوا تھٹھا غلام کا دھیرو کا جسے اب تھٹھا کھڑونا کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل یہی اس کی وجہ شہرت ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1990 سے ہم اس سینٹر کے اندر یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کی ہر ایک چیز اگر آپ اس کی دیوار پہ غور کریں تو ہر ایک چیز میں آرٹ ہے تو یہاں پہ ایک آرٹسٹ خاتون آئیں اور اس کے لیے محسن ثابت ہوئیں ان کی پوری محنت کاوش اس بیلڈنگ کے اندر اس کے چند نمونے موجود ہیں ان کی کہانی بھی آپ کو سناتے ہیں اور اس سینٹر کا وزٹ کرواتے ہیں جو یہاں کی بنی ہوئی پروڈکٹس پوری دنیا میں بھیجتا ہے اکارا شہر سے اٹھائیس کلومیٹر دور یہ علاقہ یہ گاؤں جہاں آج بھی لائٹ جانے پہ انٹرنیٹ اور آپ کو دیگر سروچز نہیں مل پاتی اس جگہ پہ انیس سو نوے کے اندر ایک خاتون جرمنی سے جن کا نام ڈاکٹر سینٹر سیلر ہے وہ آئیں اور انہوں نے جو خوبصورت کاوش کی وہ آج اس طرح سے پھلی پھولی ہوئی ہے انیس سو نوے کے دوران یہ میں سینٹر آپ کو دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ سٹوری سناتا ہوں ڈاکٹر سینٹر سیلر ڈیزائن سینٹر اس کا نام ہے انیس سو نوے میں یہ خاتون یہاں اس طرح سے آئیں کہ اسی گاؤں کا ایک فرزند ہے جو جرمنی میں پڑ رہے تھے جن کا نام امجد صاحب ہے تو امجد نے وہاں پہ رہتے ہوئے ڈاکٹر سینٹر سیلر کو بہت دفعہ پاکستان کی کہانی سنائی اور یہ دعوت دی کے اب پاکستان آئی ہے ڈاکٹر سینٹر سیلر نے بالاخر ان کی یہ دعوت قبول کی اور وہ پاکستان آئی ہے یہاں آکے دی ڈاولیوں میں میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس کے اندر یہ خود بتاتی ہیں کہ میرے یہاں پہ رکنے اور یہ کام کرنے کی وجہ کیا تھی ڈاکٹر سینٹر سیلر کو یہ گاؤں اس لیے بہت پسند آیا وہ خود اس کا اعتراف کرتی ہیں کہ یہاں کی خواتین بہت مہمان نواز تھی اور مجھے دیکھ کہ انہوں نے ہاد سے بنی ہوئی کوئی چیز وہ گفٹ کی کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے تو یہ اس کام سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی دستکاری یا پروڈیکٹس کیوں نہیں بناتی تو پتہ چلا کہ خواتین کو کچھ زیادہ علم نہیں ہے تو ڈاکٹر سینٹا سیلر وہ یہاں پہ لوگوں کو پھر سکھاتی گئیں اور سکھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ان کو مزید اہم ٹیکنیک سکھانا ضروری ہے ہمارے لیے تو واپس جرمنی گئیں اور جرمنی جا کے انہوں نے کورس کیا آٹ کا اور پھر دوبارہ کچھ سیکھ کی آئیں اور اس گاؤں کے لوگوں کو پھر وہ کچھ سکھایا جو آج بھی یہاں پہ ان کی زندگی میں سہولت پیدا کر رہا ہے انیس سو نوے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ شاید اس گاؤں میں بجلی بھی اس وقت نہیں ہوگی اگر ہوگی بھی تو برائے نام اور چند گھروں کے پاس ہوگی خیر اس وقت ڈاکٹر سینٹا سیلر نے یہاں پہ رہائش اختیار کی جرمنی جیسے محول کو چھوڑ کے آئیں اور پھر ان خواتین کو یہاں پہ ہنر سکھایا وہ ہنر تھا گڑیا بنانے کا گڑیایں جو آج ہم آپ کو دکھانے بھی والے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھتے رہیں گے یہ گڑیایں آج پوری دنیا میں جا رہی ہیں اور اس وقت ڈاکٹر سینٹا سیلر نے اس گاؤں کی خواتین کو یہاں اس سینٹر میں جمع کیا ان کو سکھایا اور جب ہنر آ گیا پروڈکٹس انہوں نے بنا لی تو پھر ان کو بیچنے کا کام بھی ڈاکٹر سینٹا سیلر نے اپنے ذمہ لیا اور وہ لاہور میں مختلف جگہوں پہ کوئی کانفرنس یا ایکزیبیشن منعقد کروا تھی بیرون ممالک اپنے رابطوں کو استعمال کرتی اور انہوں نے اس گاؤں کے اندر اس کی پہچان بنا دی کہ اس کے پروڈکٹس ایک اچھی قیمت پہ بکنے لگے اور پھر یہ جو پورا نظام انہوں نے شروع کیا وہ کافی عرصہ تک یہاں مقیم رہیں پھر چلی گئیں وہ واپس آتی بھی رہیں اور ابھی بھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ پاکستان میں آئیں تھی لاہور کے اندر انہوں نے قیام کیا اور اس پروجیکٹ کو وہ اس گاؤں کی بہتری کے لیے آج تک مدد دے رہی ہیں چلا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر سینٹا سیلر کے ہم شکر گزار تو ہیں ہی ہم اس بندے کے شکر گزار بھی ہیں جو اس گاؤں کا فرزند تھا جس نے اس بات کو سوچا کہ میں ان کو اپنے گاؤں بلواؤں اور کوئی ہمارے گاؤں کی ترقی کا راستہ ہو انہوں نے خود کنٹریبیوٹ بھی کیا اس کے اندر اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج تک فورس ہے جیسے میں نے امجد صاحب کا نام لیا امجد صاحب خود ہیں ان کے بھائی بہن ان کے بھتیجے پوری فیملی اس سینٹر کو چلانے میں مدد دیتی ہیں اور پھر ڈاکٹر سینٹا سیلر نے اس کی آمدن کو کیونکہ اس کی پروڈکٹس وہ کافی اچھی اور مہنگی بگتی ہیں تو اس کی جو ان کی قیمت ہے اس کو ڈاکٹر سینٹا سیلر نے کچھ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہ کچھ حصہ بنانے والوں کو کچھ حصہ اس سینٹر کو اس کے انتظامات چلانے اور باقی جو بچتی ہے وہ اس پورے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ خرچ ہوگا اور اسی سلسلے میں صرف یہ گڑیا بنانے کا منصوبہ نہیں ہے کچھ اور بھی ہے جو ہم ابھی یہاں سے نکل کے آپ کو دکھائیں گا اور سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے تاکہ اس گاؤں کے لوگ ترقی کریں ان کا کوئی ذریعہ معاش بنے اور اس میں ڈاکٹر سینٹا سیلر نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ لگا دیا اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں میں بتا نہ بھول گا کہ میرے ساتھ اس وقت فرحان ہے فرحان والکم السلام فرحان کا بہت شکریہ یہ اپنی شاپ پہ تھے اور یہ سپیشلی آئے مجھے یہ سینٹر وزٹ کروانے کے لیے کیونکہ ایک ایک ایکزیبیشن کونسی ایکزیبیشن چل رہی ہے ڈاچی ڈاچی ایکزیبیشن چل رہی ہے تو سینٹر کا سارا سمان اور اس کا عملہ اور جو یہاں پہ خدمت میں معمور ہیں وہ اسی کے سلسلے میں مصروف ہیں تو فرحان اپنی دکان پہ اس وقت اکیلی چھوڑ کے آئے اور مجھے یہاں پہ بتانے کے لیے آپ کے بیٹے ہیں جو کہ یہ سینٹر چلا رہے ہیں یہاں پہ کچھ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو پینٹنگز بڑی خوبصورت قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سینٹر سیلر نے خود بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ ایک آرٹسٹ خاتون تھی تو آرٹ دیکھئے نا آرٹ کیسے ایک گاؤں کی زندگی بدل گیا اور ابھی بھی انشاءاللہ اس گاؤں کی پوری آنے والی نسلوں کی زندگی بدلے گی اگر لوگ اس میں کمپیشنیٹ رہے اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلے تو یہ ساری جو ڈرائنگز ہیں یہ ڈاکٹر سینٹر سیلر کی بنی ہوئی ہیں سینٹر کے شو روم میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ لیکن ابھی جو ہے یہ کچھ ہی چیزیں ہمیں مل پائیں گی ڈاکٹر صاحبہ کا جو میں نے انٹرویوز دیکھے اور ان کا اس گاؤں کے متعلق خیالات دیکھے تو اس میں وہ بہت زیادہ شفیق نظر آتی تھی گاؤں والوں سے ایسے محبت جیسے ان کی فیملی والے ہیں ان کے گھر کے لوگ ہیں اور ڈاکٹر سینٹر سیلر صاحب خود کہتی ہیں کہ میں اس گاؤں میں اس لیے رکی کیونکہ مجھے اس گاؤں کی مہمان نوازی بہت زیادہ پسند آئی کہ خواتین نے جب کچھ چھوٹی سی چیزیں ہاتھ سے بنی ہوئی پتہ نہیں وہ کیا تھی تو وہ جب ان کو دی تو وہ بڑی امپریس ہوئیں کہ یہ کتنی لوگ محبت کرتے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہ وہ یہاں پہ آئیں یہ کام کیا اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اتنا خوبصورت ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ڈاکٹر صاحبہ اس گاؤں کو اپنا دل دے بیٹھیں اور اس کے لئے کام کرتی رہیں یہ شو روم ہے اور اس کے ساتھ مٹیریل روم مٹیریل روم ہے آپ کو لے کے ساتھ ہوں کہ کیا کچھ ہے بھئی یہاں پہ اور جس سے یہ بنائی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ارے یار واو یہ کس کس کو اپنا بچپن یاد آگیا اس سے ہمارے گاؤں میں وہ خواتین آیا کرتی تھی وہ ایسے ٹھپے لگاتی تھی ہاتھ پہ اس کو پنچ کر کے سیاہی سے اور پھر ایسے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے وہ چھپ جاتا تو یہ تو میرا خیال ہے انہوں نے کپڑوں کے ڈیزائن اور کڑھائی کے لیے استعمال کرتی ہوں گی یہ بہت ہی زبردستی آ رہی ہے دیکھئے واو تو بہت سے لوگوں کو اس میں اپنا بچپن ضرور یاد آگیا ہوگا تو یہ اس کے علاوہ نلکیاں یہ تاریں اس کے اندر استعمال ہوتی ہوں گی اس کے علاوہ یہ بھئی جو کام کرتے ہیں وہی جانتے ہیں یہ بہت سارے ستارے باریک سی چیزیں استعمال ہونے والی کافی کچھ ہیں تو یہ سارا مٹیریل روم ہے جو یہاں پہ جتنی بھی پروڈکٹس بنتی ہیں ان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ میرے خیال ان کو شیپ دینے کے لیے یہ آپ دیکھئے یہ پلاسٹک کے جو ایک پیٹرن پیپر ہیں یہ ان کو شیپ وغیرہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ یہاں پہ مٹیریل پڑا ہوئے ہیں تو یہ انشاءاللہ کسی دن ہم کوشش کریں گے کوئی ایسا وقت ہو کہ پورا جب یہ آپریشنل ہو تو پھر آئیں لیکن جو پیغام آپ کو دینا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ کس طرح سے ایک سوچ پورے گاؤں کو کتنا مطلب پروگریسیو وے میں بدل سکتی ہے تو وہ آپ تک پہنچانی تھی اور ہمیں امید ہے کہ وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی یہ سنٹر جو آپ نے دیکھا یہ خواتین کے لیے تھا ویمن آرٹ سینٹر اور اس کے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بوائز آرٹ سینٹر بھی بنا رکھا تھا اور یہ بہت خوبصورت ہے میں دروازہ کھلا اور ابھی اس کو دیکھا سینٹر کی چھت کے اوپر بھی کمرے بنائے گئے ہیں مہمانوں کے لیے ہیں اور اگر کوئی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آتا ہے ان کے لیے اور ڈاکٹر صاحبہ کا کمرہ جیسے کہ بتایا گیا یہ ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی ہمیں وہ تھوڑا سا جو پرانی انفرسٹرکچر ہے اور آرکیٹیکچر ڈیزائنز ہیں حویلیوں کے وہ اس میں ذرا ٹچ آتی ہے تو ڈاکٹر صاحبہ نے میرے خیال پوری اس میں کوشش کی ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹچ دیا جائے کہ اس کی جو بناوٹ ہے اس بیلڈنگ کی وہ بھی عام سی نہ ہو تو آپ نے دیکھا وہ ایرانی پتھر وہاں پہ استعمال کیا گیا لیکن ابھی انہوں نے جو ایک اور پروجیکٹ شروع کی ہے وہ میں آپ کو یہیں سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس کی چابیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ یہاں پہ اس جگہ ہے یہ نرسری کا پروجیکٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں پہ بھی اس شڑ کے نیچے یہ نرسری آپ جانتے ہیں بہت مہنگا بیزنس ہے تو یہ کام اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سینٹر کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں اور اس گاؤں کی فلاح کے لیے ہم مزید اس میں کام کریں جس میں آگے چل کے سکول بنانے کا بھی پروجیکٹ ہے ان کا اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر سینٹا سیلر کے لیے آپ کے دل میں جو جذبات ہیں وہ ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو اس پیغام سے شیئر کیجئے گا کہ اگر یہ ایک گاؤں کچھ بہتر کر سکتا ہے تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے گاؤں ہیں جو کسی نہ کسی مخصوص انداز میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت چھٹھا غلام کا دھیروکہ سے اور اب آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے کسی اور اہم تاریخی مقامات اور کہانی کے ساتھ جو پاکستان کا ایک چہرہ اور پہچان ہے